شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے کہا میں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک بن جاشم نے آپ کا پیچھا کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی تو اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا اس نے عرض کی کہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اس مصیبت سے نجات دے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں کروں گا آپ نے اس کے لیے دعا کی اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ راستے میں پیاس معلوم ہوئی اتنے میں ایک چرواہہ گزرا ابو بکر عضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں ریوڑ کی ایک بکری کا تھوڑا سا دودھ دھوہا وہ دودھ میں نے آپ کی خدمت میں لاکر پیش کیا جسے آپ نے نوش فرمایا کہ مجھے خوشی حاصل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو آٹھ ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن اور وانے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے پیٹھ میں تھے انہی دنوں جب حمل کے مدد بھی پوری ہو چکی تھی میں مدینہ کے لیے روانہ ہوئی یہاں پہنچ کر میں نے قبعہ میں پڑاؤ کیا اور یہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے پھر میں انہیں لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے گود میں اسے رکھ دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خجور طلب فرمائی اور اسے چبا کر آپ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے موں میں اسے رکھ دیا چنانچہ سب سے پہلی چیز جو عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پیٹھ میں داخل ہوئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب تھا اس کے بعد آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی اور اللہ سے ان کے لئے برکت طلب کی عبداللہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے بچے ہیں جن کی پیدائش حجرت کے بعد ہوئی زکریہ کے ساتھ اس روایت کے مطابعت خالد بن مخلد نے کی ہے ان سے علی بن مسحر نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کو نکلیں تو وہ حاملہ تھیں صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار نو سو نو قطیبہ نے بیان کیا ان سے ابو عسامہ نے ان سے حشام بن عروانے ان سے ان کے باپ عروانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سب سے پہلا بچہ جو اسلام میں حجرت کے بعد پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہے انہیں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خجور لے کر اسے چبایا پھر اس کو ان کے موں میں ڈال دیا اس لئے سب سے پہلی چیز جو ان کے پیٹ میں گئی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو دس عبدالصمد نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے باپ عبدالوارس نے بیان کیا ان سے عبدالعزیز بن صحیح نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑھے ہو گئے تھے اور ان کو لوگ پہچانتے بھی تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جوان معلوم ہوتے تھے اور آپ کو لوگ عام طور سے پہچانتے بھی نہ تھے بیان کیا کہ اگر راستے میں کوئی ملتا اور پوچھتا کہ آئے ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون صاحب ہیں تو آپ جواب دیتے کہ یہ میرے حادی ہیں مجھے راستہ بتاتے ہیں پوچھنے والا یہ سمجھتا کہ مدینہ کا راستہ بتلانے والا ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مطلب اس کلام سے یہ تھا کہ آپ دین و ایمان کا راستہ بتلاتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے مڑے تو ایک سوار نظر آیا جو ان کے قریب آ چکا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سوار آ گیا اور اب ہمارے قریب ہی پہنچنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے مڑ کر دیکھا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے گرا دے چنانچہ گھوڑی نے اسے گرا دیا پھر جب وہ ہنہناتی ہوئی اٹھی تو سوار سراقہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ کھڑا رہ اور دیکھ کسی کو ہماری طرف نہ آنے دینا راوی نے بیان کیا کہ وہی شخص جو صبح آپ کے خلاف تھا شام جب ہوئی تو آپ کا وہ ہتھیار تھا دشمن کو آپ سے روکنے لگا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر حرہ کے قریب اترے اور انسار کو بلا بھیجا اکابیر انسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں کو سلام کیا اور عرض کیا آپ سوار ہو جائیں آپ کی حفاظت اور فرما برداری کی جائے گی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سوار ہو گئے اور ہتھیار بند انسار نے آپ دونوں کو حلقے میں لے لیا اتنے میں مدینہ میں بھی سب کو معلوم ہو گیا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں سب لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے بلندی پر چڑھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آ گئے اللہ کے نبی آ گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلتے رہے اور مدینہ پہنچ کر حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سواری سے اتر گئے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک یہودی عالم نے اپنے گھر والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا وہ اس وقت اپنے ایک خجور کے باغ میں تھے اور خجور جمع کر رہے تھے انہوں نے سنتے ہی بڑی جلدی کے ساتھ جو کچھ جمع کر چکے تھے اسے رکھ دینا چاہا لیکن جب آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو جمع شدہ خجوریں ان کے ساتھ ہی تھیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ننحالی اقارب میں کس کا گھر یہاں سے زیادہ قریب ہے ابو عیوب نے ارز کیا کہ میرا اے اللہ کے نبی یہ میرا گھر اور یہ اس کا دروازہ ہے فرمایا اچھا تو جاؤ دوپہر کو آرام کرنے کی جگہ ہمارے لئے درست کرو ہم دوپہر کو وہیں آرام کریں گے ابو عیوب رضی اللہ عنہ نے ارز کیا پھر آپ دونوں تشریف لے چلیں اللہ مبارک کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کے گھر میں داخل ہوئے تھے کہ عبداللہ بن سلام بھی آگئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ آپ حق کے ساتھ مبوس ہوئے ہیں اور یہودی میرے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں اور ان میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور ان کے سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہوں اس لئے آپ اس سے پہلے کہ میرے اسلام لانے کا خیال انہیں معلوم ہو بلائیے اور ان سے میرے بارے میں دریافت فرمائیے کیونکہ انہیں اگر معلوم ہو گیا کہ میں اسلام لا چکا ہوں تو میرے متعلق غلط باتیں کہنی شروع کر دیں گے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا اے یہودیوں افسوس تم پر اللہ سے ڈرو اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم لوگ خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول برحق ہوں اور یہ بھی کہ میں تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں پھر اب اسلام میں داخل ہو جاؤ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح تین مرتبہ کہا پھر آپ نے فرمایا اچھا عبداللہ بن سلام تم میں کون صاحب ہیں انہوں نے کہا ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے اور ہمارے سب سے بڑے عالم کے بیٹے آپ نے فرمایا اگر وہ اسلام لے آئیں پھر تمہارا کیا خیال ہوگا کہنے لگے اللہ ان کی حفاظت کرے وہ اسلام کیوں لانے لگے آپ نے فرمایا ابن سلام اب ان کے سامنے آ جاؤ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہر آگئے اور کہا اے گروہ یہود خدا سے ڈرو اس اللہ کی قسم جس کے سواؤر کوئی معبود نہیں تمہیں خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ آپ حق کے ساتھ مبوس ہوئے ہیں یہودیوں نے کہا تم جھوٹے ہو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باہر چلے جانے کیلئے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 3911 حشام نے خبر دی ان سے ابن جریج نے بیان کیا کہا کہ مجھے عبداللہ بن عمر نے خبر دی انہیں نافے نے یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے تمام مہاجرین اولین کا وظیفہ اپنے اہد خلافت میں چار چار ہزار چار چار قسطوں میں مقرر کر دیا تھا لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وظیفہ چار قسطوں میں سالے تین ہزار تھا اس پر ان سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی مہاجرین میں سے ہیں پھر آپ انہیں چار ہزار سے کم کیوں دیتے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں ان کے والدین حجرت کر کے یہاں لائے تھے اس لیے وہ ان مہاجرین کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے خود حجرت کی تھی صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار نو سو بارہ صوفیان نے خبر دی انہیں آمش نے انہیں ابو وائل شفیق بن سلمہ نے اور ان سے خباب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت کی تھی صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار نو سو تیرہ دوسری سند مصدد نے بیان کیا کہا ان سے یہیہیہ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے آمش نے انہوں نے شفیق بن سلمہ سے سنا کہا کہ ہم سے خباب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت کی تو ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی اور اللہ تعالی ہمیں اس کا عجر بھی ضرور دے گا پس ہم میں سے بعض تو پہلے ہی اس دنیا سے اٹھ گئے اور یہاں اپنا کوئی بدلہ انہوں نے نہیں پایا مصد بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ہیں عہد کی لڑائی میں انہوں نے شہادت پائی اور ان کے کفن کے لیے ہمارے پاس ایک کمبل کے سوا اور کچھ نہیں تھا اور وہ بھی ایسا کہ اگر اس سے ہم ان کا سر چھپاتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں چھپاتے تو سر کھلا رہ جاتا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا سر چھپا دیا جائے اور پاؤں کو از خر گھاس سے چھپا دیا جائے اور ہم میں بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے عمل کا پھل اس دنیا میں پختا کر لیا اور اب وہ اس کو خوب چن رہے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو چودہ روح نے بیان کیا ان سے عوف نے بیان کیا ان سے معاویہ بن قرح نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو بردہ بن ابو موسیٰ عشاری نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کیا تم کو معلوم ہے میرے والد عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے والد ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ کو کیا جواب دیا تھا اے ابو موسیٰ کیا تم اس پر راضی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اسلام آپ کے ساتھ ہماری حجرت آپ کے ساتھ ہمارا جہاد ہمارے تمام عمل جو ہم نے آپ کی زندگی میں کیے ہیں ان کے بدلے میں ہم اپنے ان عامال سے نجات پا جائیں جو ہم نے آپ کے بعد کیے ہیں گو وہ نیک بھی ہوں پس برابری پر معاملہ ختم ہو جائے اس پر آپ کے والد نے میرے والد سے کہا خدا کی قسم میں اس پر راضی نہیں ہوں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جہاد کیا نمازیں پڑھیں روزے رکھیں اور بہت سے عامال خیر کیے اور ہمارے ہاتھ پر ایک مخلوق نے اسلام قبول کیا ہم تو اس کے ثواب کی بھی امید رکھتے ہیں اس پر میرے والد نے خیر ابھی تم سمجھو لیکن جہاں تک میرا سوال ہے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری خواہش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیے ہوئے ہمارے عامال محفوظ رہے ہوں اور جتنے عامال ہم نے آپ کے بعد کیے ہیں ان سب سے اس کے بدلے میں ہم نجات پا جائیں اور برابر پر معاملہ ختم ہو جائے ابو بردہ کہتے ہیں اس پر میں نے کہا اللہ کی قسم آپ کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے والد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے بہتر تھے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار نو سو پندرہ محمد بن سباح نے خود بیان کیا یا ان سے کسی اور نے نقل کر کے بیان کیا کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے ان سے عاصم احول نے ان سے ابو عثمان نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے سنا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم نے اپنے والد سے پہلے حجرت کی تو وہ غصہ ہو جایا کرتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ آرام فرما رہے تھے اس لئے ہم گھر واپس آ گئے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا اور فرمایا کہ جا کر دیکھاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیدار ہوئے یا نہیں سنانچہ میں آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے اس لئے اندر چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی پھر مائے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کی خبر دی اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے عمر رضی اللہ عنہ بھی اندر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور میں نے بھی دوبارہ بیعت کی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو سولہ شریح بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے ابراہیم بن یوسف نے ان سے ان کے والد یوسف بن اسحاق نے ان سے ابو اسحاق سبعی نے بیان کیا کہ میں نے برابن عاظب رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی وہ بیان کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عاظب رضی اللہ عنہ سے ایک پالان خریدا اور میں ان کے ساتھ اٹھا کر پہنچانے لایا تھا انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عاظب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زفر حجرت کا حال پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ چونکہ ہماری نگرانی ہو رہی تھی یعنی کفار ہماری تاک میں تھے اس لیے ہم گھر سے رات کے وقت باہر آئے اور پوری رات اور دن بھر بہت تیزی کے ساتھ چلتے رہے جب دو پہر ہوئی تو ہمیں ایک چٹان دکھائی دی ہم اس کے قریب پہنچے تو اس کی آڑ میں تھوڑا سا سایا بھی موجود تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چمڑا بچھا دیا جو میرے ساتھ تھا آپ اس پر لیٹ گئے اور میں قرب و جوار کی گرد جھاڑنے لگا اتفاق سے ایک چروہہ نظر پڑا جو اپنی بکریوں کے تھوڑے سے ریور کے ساتھ اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا اس کا بھی مقصد اس چٹان سے وہی تھا جس کے لیے ہم یہاں آئے تھے یعنی سایا حاصل کرنا میں نے اس سے پوچھا لڑکے تو کس کا غلام ہے اس نے بتایا کہ فلان کا ہوں میں نے اس سے پوچھا کیا تم اپنی بکریوں سے کچھ دودھ نکال سکتے ہو اس نے کہا کہ ہاں پھر وہ اپنے ریور سے ایک بکری لیا تو میں نے اس سے کہا کہ پہلے اس کا تھنج ہار لو انہوں نے بیان کیا کہ پھر اس نے کچھ دودھ دوہا میرے ساتھ پانی کا ایک چھاگل تھا اس کے مو پر کپڑا بندھا ہوا تھا یہ پانی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھ لے رکھا تھا وہ پانی اس دودھ پر اتنا ڈالا کہ وہ نیچے تک تھنڈا ہو گیا تو میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت پر لے کر حاضر ہوا اور ارز کیا دودھ نوش فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے نوش فرمایا جس سے مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی اس کے بعد ہم نے پھر کوچ کیا اور ڈھونڈنے والے لوگ ہماری تلاش میں تھے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار نو سو سترہ موسیقی